اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوپ ٹاپ یا چولے ساف کرنے کی روٹین شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنا روکنگ رینج کا چولہ ساف کرتی ہوں دونوں پورشنز کیونکہ اس کو ساف کرنا تھوڑا ٹھیکی ہے لیکن آپ اس کو فالو کر کے میتھڈ کو بہت آسانی سے اپنے چولے ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر چولے پہ اس طرح سے دودھ سالان کوئی چیزیں گے کیونکہ اور جمدنے کے بعد اس طرح کا سیچویشن بن جاتی ہے تو اس کو ساف کرنے کیلئے آپ نے سب سے پہلے ایک پین لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی بوائل کر لینا ہے اس اپلے پانی کو آپ نے جہاں پہ بھی جنمی بھی چکنائی یا جو بھی چائے وغیرہ گری بھی ہے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو میکس لیکویڈ میں نے آپ کو شوق کیا ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ریسٹ دینے کے بعد آپ نے اس کی سلائیڈز ریموو کرنی ہے اور اس کو جو بھی تاروں کے مطل سے اچھی طرح سے رگڑ کے ساری جو بھی جمعوہ اتار لینا ہے اپنے ساتھ ساتھ سپانچ کے ذریعے ایک برطن میں اتارتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے والے پورشن میں نہ جائے کیونکہ اس میں پھر آپ کو بہت زیادہ دکھت ہوگی ساف کرنے میں اس طرح سے اس کو پانی میں تھوڑی دیر بھگونے سے سارا جو بھی اس کے پر جمعوہ میٹیریل ہے وہ سارا نرم پڑ جائے گا اور آپ کو ساف کرنے میں بہت آسانی ہوگی میں ساتھ ساتھ اس کا جو ایکسسیف پانی ہے میں اس کو ہٹا رہی ہیں تاکہ باقی جگہ پہ یہ نہ جائے اور اس کو پھر ساف کرنے میں آسانی رہے اس طرح سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں پہ مزید سفائی کی ضرورت ہے جو پورشن زیادہ نیسٹی ہے اس کی اوپر آپ کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنے پڑے گی لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی دیر آپ نے جو بھگو کے رکھا ہے اس میں بہت ایزی ہو جائے گا بہت ایزی ہو جائے گا لیکن آپ نے سارا کارنر سے اچھی طرح سے اس کی صفائی کر لینی ہے ٹوڑا گیلا ہو جائے گا لیکن اس کو جب آپ فائر آن کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر تو یہ وارٹر ڈرائی ہونے تک یہ خود ہی چل پڑے گا یہاں پہ میں نے سارے کارنرز کو اچھی طرح سے ساف کر دیا ہے اور اس کی جو چلی کی فائر پلیس ہے اس کو بھی آپ سائٹ سے کناروں سے اوپر سے اچھی طرح سے ساف کر لیں اور اب یہ پروسس بہت ایزی ہے اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے اوون کلینر لیا ہے اور اوون کلینر کے ذریعے میں نے جو اس کی بیک سائٹ پہ میں نے شیٹ لگائی بھی ہے اس کو بھی کھلین کر لیا ہے اس شیٹ کو پہلے میں نے گرم پانی اور اسی طرح سے میکس لیکویڈ سے ساف کیا تھا اور اینڈ پہ میں سارے کی اوپر اوون کلینر سے اس کو ساف کر رہی ہوں اوون کلینر اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ لیکویڈ تو آپ اس کو آپ کو سیم ریزورٹس ملیں گے اب میں اس کے نوپس والا پوشن ساف کرنے لگی ہوں وہ ہی اوون کلینر میں نے سپری کیا ہے اس کے اوپر اور آپ اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں یہ جگنے آرام سے اتر جائے گی اگر آپ کی چولے تھوڑے زیادہ جگنے ہیں تو آپ دو دفل سپری کر لیں اور اس سے بہت اچھی طریقے سے آپ کے نوپس سارے ساف ہو جائیں گے ان کے پاس جو چگنہ ہی ہے وہ اتر جائے گی اور اسی طرح سے جو آپ کا اوون کا پوشن ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو سپری کر دیں تھوڑے دیر کے لئے رہست دیں یہ پوشن گریسی ہو جاتا ہے اگر آپ بھی شکس دوسنا بھی کر رہے ہوں اس کو کیونکہ روٹی بکانے سے کھانا بنانے سے کچن میں جو ہوتا ہے اس وجہ سے گریسی ہو جاتا ہے یہ پوشن یہ دیکھیں اب میں نے اوپر بہلا پوشن میں چیتر سے ساف کر لیا چولے بلکل ساف ہو چکے ہیں اور ان کے جو میں نے لیڈز تھی وہ میں نے دھوکے رکھی ہیں سائٹ پر ان کو فکس کر دیں گے جی چولے کی لیڈز فکس ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں اگر آپ کو پکچر دکھاؤں تو آپ دیکھیں اور آپ خود کمپیر کریں کہ یہ اور بہت کم ٹائم میں کتے آسانی سے یہ ساف ہو گیا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جائے گا تینک یو گھر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک